ہماری کلاس میں تشریف آتے ہیں باہی صاحبہ کی خدمت کریں بچوں کی خدمت کریں پاکستان لوگوں کی خدمت کریں پاکستان میں دیکھیں کہ ہم اندرسہ کے ساتھ چاہ رہا ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے ملی مذہبی انہی اور اعتقادی ڈیوٹی ہے کہ مستار جی کے نام کو برند کھیں اس لحظ میں دیکھا ہے کہ میں آدم اللہ کوئی بات بھی جب آتی ہے مستار جی کی مثال ضرور پیش کرتا ہوں آپ کے لوگوں پر ذہن میں زندہ رہ کے استار جی بھی کتا ہے یہ بھی یہ اسی حدیث کا تطعمہ لگتا ہے کہ آج سید کا ذکر خصوصی سے ہم نے کرنا تھا تو ساتھ ہی سیدوں کے چانے والا کا ذکر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے لگتا ہے وہ بھی رب کی بارکہ کا بہت مقبولی ایک حدیث پیش کی ہے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں اور پھر اس پر چند جولے ارز کرتا ہوں اور اس حدیث کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے کے ساتھ دی ایک جو قرآندیر کی آیت میں تنابط کیا ہے اس کی تصیر بازوان مصطفیٰ نبی پاک صاحب یہ خود جو آیت کی تصیر بیان سے درمائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم حدیث کرتا ہوں اور حدیث صیف ہے ابو دعوش فریف حدیث کا نمبر ہے 3527 حدیث کا نمبر ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ قانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت کرنایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا اُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءً وَلَا شُهَدَاءً يَبْتُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَشُهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَتِي بِمَطَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مَا هُمْ اَنْبِيَاءُ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں وَلَا شُهَدَاءً اور نا وہ شہید ہیں لیکن بات کیا ہے یَبْتُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَشُهَدَاءُ نا وہ نبی ہیں نا وہ شہید ہیں لیکن انبیاء اور شہیداء قیامت کے میدان میں ان کو رشک کریں بِمَقَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مکان ہے ان کی جو عزت ہے ان کا جو مقام ہے اس کی وجہ سے انبیاء بھی اور شہید بھی کہیں گے مولا کریم بڑے مکانوں والے بڑے مکاموں والے تو نبی اور شہید ہیں ان کو تُو نے نبوت بھی عطا نہیں کیتی شہید بھی نہیں بنایا پھر بھی یہ مقام رش کریں گے سبحان اللہ اس وقت قَالُو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم تُخْتُ اُنْعَ مَنْ ارشاد فرمائے میں بندے کون ہوں گے جن پر نبی بھی رش کرتے ہوں گے جن پر شہید بھی رش کرتے ہوں گے وہ بندے کون ہیں قَالَ هُمْ قَوْمُنْ اب یہ جملہ سننے والا حدیث کا هُمْ قَوْمُنْ وہ ایک قوم ہے وہ ایک جماعت ہے وہ ایک طرح کی سوچ کے لوگ ہیں کچھ کہ وہ کون ہیں تَحَابُّ بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ اَرْحَامِ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالِهِ شرکار نے فرمایا وہ ایک ایسی قوم ہے جو صرف اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کس لیے اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے اور ان میں نہ کوئی رسداری ہے جس کی وجہ سے وہ محبت کرے نہ کوئی مال کا لیندین ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے قریب ہوں یا محبت کرے نہ مالی قربت نہ جانی قربت نہ رسداری نہ بزنس پھر بھی دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہا کیوں کرتے ہیں کہا رب بھی دا تو رب کیا کرے گا کہا کہ رب کہتا ہے قیامت کے میدان میں رب ان کے چیروں کو نور بنا دے تو نور کے منتر بلتے پھر ہو اب نور سے کتنا مزی لڑتے پھر ہو آخر جا کر نور سے ہی باستہ پڑے گا جو اس دنیا میں نور کو ماننے والے ہیں کن ان کا چیرہ بھی کوئی نورانی ہو سکتا ہے جو یہاں نبی کے منکر ہیں تو وہاں کیا نور ملے گا جو نبی کے بارے میں نور کا قیدہ نہیں لگ سکتے ان کے اپنے بارے میں وہ نور کا قیدہ کیسے رکھیں رب کہتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے چیرے بھی نور ہوں گے وَإِنَّهُمْ لَعْلَى نُورِ ہیں اور وہ بیٹھے بھی نور پر ہوں گے ان کی پرسیاں بھی نورانی چیرے بھی نورانی اور وَإِنَّهُمْ لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ جب لوگ دبرائے ہوئے ہوں گے ظاہری بات ہے قیدانِ قیامت سورج سوا نیزے پر سخت گرمی کپڑے اُترے ہوئے وسینے آئے ہوئے اور بندے کپڑے اُترے ہوئے یہ سمجھ رہے کی بات ہے جب ستر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ یا سرکار جب بندے ننگے ہوں گے سارے تو وہ تو ایک دوسرے دب دیکھیں گے سرکار نے فرمایا آئیشہ اس دن اگر اتنی خبر کسی کو ہو رہا ہوں تو پھر تو پتا ہے پھر تو تو کسی کو دیکھے لیکن ایسی بارچت ہوگی ایسا ڈر ہوگا کہ کسی کو یہ ماں کے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ میری باں ایسے تھا ماں کو بیٹے کی کو پروانی ہوگی باپ کو بیٹے کی پروانی ہوگی بیٹا باپ کو کچھ نہیں سمجھے گا انہوں کہہ گا تو بس گئی گئی ہے حالت نہیں ہوگی اس وقتے جب لوگ اتنے جبرائے ہوئے ہوں گے کہ باپ بیٹے سے رشداری کار نہیں کرنا چاہے گا بیٹا باپ کو نہیں پوچھنا چاہے گا ماں جو محبت کی مثال ہے جس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتی ہی نہیں ہے کوئی بندہ کوئی کر سکتا ہی نہیں وہ ماں میں کہیں گے یہ میرا کچھ ہی گرہ یوم یفد الور من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی اور دن ہر بندہ ماں سے بھاگے گا بھائی سے بھاگے گا قولات سے بھاگے گا دوستوں سے بھاگے گا ہر بندے سے فرار افتیار کرے گا کہ آج میرے اوپر کسی کا پرڈن نہ آئے پہ اپنا کام کرو آج مجھے الہتر فنہار چھوڑو اس وقت کچھ لوگ ہوں گے تو بیچے بھی ہوں گے نور بھرے چیروں سے اور نور کے ممروں پر اِذَا خَافَ النَّاس جب لوگ جب رائے ہوئیں گے لا یتحبون انہیں کوئی خوش کریں گے یعنی ایسے وقت میں دوستوں اگر ہم وہ نہیں بن سکتے تو ان کی خاندیں تو بس ٹرائی تو کرنی ٹرائی آپ جب کسی بزنسمن کو دیکھتے ہیں چلانا کہ اتنے مکان خرید دیئے تو ٹرائی تو کرتے ہو یعنی اس کو چار پر مکان در مالے پر بھی کار ترہی کے چھائے ہو کرتے ہو ٹرائی کی نہیں کرتے ہیں کسی کے سو مکانوں کے مقابلے میں آپ نہ بھی جا سکے وہ پہنداس تا پھر بھی کس راہ رہے تو نہ کہیں سکے وہ ہمارا بھی سسٹم بڑا سن بڑے ہیں جلا سارا بڑا خانداری نام ہے جب پیسوں کے معاملے میں بزنس کے معاملے میں دنیا بھی کاروباروں کے معاملے میں بچوں کے ایڈوکیشن کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنی کوشی کرتے ہیں تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے مقرب سوچا کروں کہ اگر اس کی حیثیت یہ ہے تو میرا بھی کچھ ہونا چاہیے میں بھی کچھ کروں آپ وہ مقام حاصل نہیں کرنا چاہیے اس طرف نہیں نظر کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس وقت میدان کیامت میں لوگ گبرائل ہوئے ہوں ہمیں کوئی گبرائل ہوئے ہیں ایسے کام کیوں نہ کریں ہم سرکار کرمائے اِنَّا مَجُّهُمْ لَهُمْ اس وقت کرمائے لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَرُونَ اِذَا حَزِرِ النَّاسِ اور انہیں کو غن بھی نہیں ہوگی جب لوگ غم زدہ ہوگی کوئی اس سرکار نے کی آیت پڑھی وَقَرَحَانِ الْعَائَةِ عَلَا اِنَّا عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَافَنِ عَلَا بتا ہے یہ چلا یہ اللہ کے بلی ہیں جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے ان کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے وہ سرکار نے یہاں وہ ہے تَحَابُ بِرَا بِرُوحِ اللَّهِ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اب حدیث ہے یہ ابو دعو شریف کی ہیں حدیث کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو ستائیس تین ہزار پانچ سو ستائیس تری تھاؤزر فائیونٹ پھنٹی سیونٹ یہ حدیث کا نمبر ہے اس کے اندر اب اس کو بہت سے سنیں گے ایک دوسرے سے محبت ایک گسے سے محبت جو ہے وہ جو بندہ ایک بندہ گسے بندے سے محبت کر رہا ہے اس کو خدا سمجھ کر نہیں کہا رہا ہے کیا سمجھ کے کہا رہا ہے اللہ کا بندہ تو ہم خاجہ رہی نماز سے جو محبت کرتے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں بہت سمجھ سے جو محبت کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں حضرت داتا علی انگیل سے محبت کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں سید باہدین عشبان شہد شاہد بارہ سے محبت کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں شاہد شاہد اوری سے محبت کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں حضرت شاہد رزن شاہدی سے محبت کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا وہ اس دور کے لوگ ہیں کہ ہم ان سے بیٹھے اغول کی زیارت کی اور صرف نام ہی سنے شاہ بلحسن شالدی کا نام تو سنے پر قبر نہیں پتا کی در ہے شاہ چراب لاہوری کا نام پتا ہے کتنے سارے لوگوں نے کبر جا کے دیکھئے داتا صاحب کا آپ کو نام پتا کتنے لوگ زیارت کی لی گئے باری بہتا شاہ شاہ جنان کا نام سنے اسے محبت کے مرید ہیں لیکن کتنے بندے کی کبر شیفہ دیکھ کر آئے نہ ان کے علاقے کا پتا نہ ان کی کبر کا پتا لیکن محبت موجود پتہ یہ چلا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہا وہ بندے جن کو نور کا ممبر ملے گا اور ان کے چہرے نور کے ہوں گے ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں نرے تکبیر نرے رسال نرے حیدر نرے غوثیہ نرے اکرام خناب کی بندہ صاحب زدہ صاحب زدہ بندہ ہم نے یہ بتائیں جو ان لوگوں کی محبت سے منع کرے وہ کیا ہے جسے اللہ کے لیے محبت کرتا اللہ جبریل کو کندے تم بھی محبت کرو جبریل سارے آسمانوں والے سکرے تم بھی محبت کرو سارے آسمانوں والے بھی محبت کریں پھر زمین میں بھی اس کی محبت رکھ دی جائے اب اس کے جو اگینس جائے وہ کن ہوتا ہے اسے شیطان کہیں گے کی نہیں کہیں گے شیطان ہی اس کا نام ہوگا جو اللہ کی محبت کو جس سے اللہ کا محبت ہو وہ اس سے محبت نہ کر سکے اس سے بڑا کوئی شیطان ہے وہ جو آج فائدہ بھی نواز کی محبت سے دور کریں اسے کہیں گے نام کے شیطان صاحب کی حال ہے نرہ تکبیر نرہ رسال نرہ حیدری نرہ غوسیہ نرہ شیطانی جنب کی بلا سرزدہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بندے نے اپنا فیلڈ ہے نرہ نرہ بھی کام ہے ہر بندے نے ایک حیثیت نہیں ہے نرہ علاوہ جو اللہ گالکہ میں جو تو نواز مارے رکھتا ہے منقود نہ روک کریں ہے نو بات اب مجھے یہ سوچ کر دھائیں رب محبت پیدا کرتا ہے قرآن یہ کی آیت بھی غالب سورہ مریم کے اندر سیاج علاوہ الرحمن غدا ان النادین آمن امن ان النادین آمنوا وعمل صالحات سیاج علاوہ لہم الرحمن غدا جو لوگ ایمان والے ہوئے اور عمل سالے کیے ان قریب رب ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے گا رب محبت پیدا کرتا کس کی محبت صرف اپنی نہیں ان ایمان اور عمل سالے کرنے والے لوگوں کی جو بندہ مومن بندہ سالے ہوگا رب پیدا کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے محبت ماں سمجھا لیے کہیں آئیں کہ ایک بندے کے لئے رب پیدا کرتا ہے مجھے سوچ کے بتائیں گوھر کریں آج ہم توجہ کرتے ہیں رب کا یہ باتہ قرآن میں موجود ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ اور میری بارگاہ کا عمل سالے کرو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا میرا کام ہے اب اس وقت دنیا کے اندر آپ نظر دھوڑائیں اور بات کریں حضرت سہیدہ کائنات مخلوبہ کائنات حضرت فاطمان زہرہ سلام اللہ علیہ ان سے اس وقت امت محمدیہ اس بارگاہ کا جتنا اعترام اور محبت کرتی ہے کائنات کا کوئی فرد ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ امت رسول میں نبی کے بعد کسی بندے سے اگری محبت کی جاتی ہے جتنی سے سہیدہ کائنات سے محبت کی جاتی ہے نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا اس لیے کہ لوگوں سے محبت لوگوں نے کی ہوگی عام بندوں نے محبت کی ہوگی لیکن جس جس سے محبت خود سیدوں نے انبیاء فرمائیں اور ایسی فرمائیں کہ جس ایسی محبت کسی سے سرکار نہ کیوں وہ سہیدہ کائنات ہے ان کے بارے میں بور کریں ان سے زیادہ کسی کا مختہ ایمان اور عمل سالتہ جس کی رات سجدوں میں گزرے تو ہم لوگ دو تصویریں پڑھ لیں تو صبح آ کر کے بیٹھتے بڑی عبادت کی تھی ہے مسیدیوں اچھے تھے جناب ماں پیوں کہ یہ کلنٹ دے گا حسن ماد کروں مسید جناب کون جیت پڑی تاہیا حسن ماد پڑی تاہیا تو انہوں نے نائے نائے سارے استفراتے بنا ہوئے نہیں تو وہ مائی جو ساری رات عبادت کر کے بلا رہے ہیں ماسون چھوڑے چھوڑے بچے ہوں جس کے حسن و حسین جیسے پیارے جن کو دیکھ دیکھ کر تو جنت کے فرشتے اور علمان بھی ہوں وہ بھی سوچیں مولا کریم تو نے ساری کائنات میں سب زیادہ حسین ہمیں بنایا پر یہ حسن و حسین کس مٹی کے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا حسن وہ ہم بھی نہیں میچ کر سکے جن بچوں کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ایک دفعہ دیکھیں تو نبی کی نگاہیں ان آنکھوں سے نہ ہڑ سکیں وہ ماں سعیدہ کائنات ان بچوں سے نگاہیں اٹھان کر رب کی بارگاہ میں آزیر ہو جائے پیش نظر یہ نو بار سیتے کو دن ہے بے قرار پر روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں جا کے نمازیں پڑھنا سرکار کی بارگاہ میں جا کے جانے قربان کرنا یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا جان بچانا بڑا مشکل تھا سرکار کی بارگاہ میں جان دینا کام نہیں تھا جان دٹھانا مشکل تھا